اسلام علیکم دوستو میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی دوستو کہا جاتا ہے کہ آنے والے عدوار میں جنگ جہازوں کے بل پر لڑی جائیں گی دور حاضر میں بھی طاقتور دفاع کا داروں مدار ایک مضبوط ائر فورس پر ہوتا ہے جس ریاست کی ائر فورس جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اس ملک کا دفاعی روب اتنا ہی زیادہ ہوگا دنیا کے دریباً سبھی طاقتور ممالک کے پاس اپنے اپنے تگڑے جنگی جہاز ہیں آنے والے ہیں دنیا کے پانچ خطناک درین جنگی جہاز جو پلک جبکتے ہی کسی بھی طاقتور سے طاقتور دشمن کا بھرکس نکال سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پانچ لوک ہیڈ مارٹن ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو دوستو لوک ہیڈ مارٹن ایف تھرٹی فائیو لائٹننگ ٹو ایک امریکن فیفت جنریشن فائٹر ائر کرافٹ ہے اسے لگ بگ بارہ سال پہلے یعنی سال دوزار چھے میں پہلی دفعہ بنایا گیا یہ سوپر ایڈوانس کیمپیوٹر کے مدد سے کنٹرول کیا جانے والا ایک جدید تیارہ ہے یہ بہت سانی ریڈار کو چکمہ دے سکتا ہے یہ زمین پر خطناک حملہ دشمن کے علاقے میں گسکر جاسوسی اور اپنی برک رفتاری کے وجہ سے ایک منفرد جیٹ ہے اس کے تین موڈرز بنائے گئے ہیں جو کہ ایف تھرٹی فائیو ایف تھرٹی فائیو بی اور ایف تھرٹی فائیو سی شامل ہیں ان کی لاغت 99.2 ملین ڈالرز ہے جبکہ ایف تھرٹی فائیو ای کی تیاری میں 107.7 ملین ڈالرز کا خرچ آ چکا ہے اس کے فلائنگ سپیڈ نقابل یقین طور پر 1930 کلومیٹر فی گینٹ ہے جو کہ آواز کی سپیڈ سے بھی ڈھائی گناہ زیادہ ہے یہ ایک سنگل سیٹ اور سنگل انجن والا جہاز ہے ہر طرح کے موسم میں بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے اپنا مشن پورا کرتا ہے نمبر چار سکھوئی فیفٹی سیون ٹی فیفٹی دوستو سکھوئی فیفٹی سیون ٹی فیفٹی بھی ایک ففت جنریشن فائٹنگ ائر کرافٹ ہے یہ ایک ٹوین انجن ملٹی رول ففت جنریشن فائٹر جیٹ ہے جسے پہلی مرتبہ سال 2009 میں بنایا گیا یہ ایک ریشن ائر فائٹر ہے جس کا استعمال ریشن ائر فورس اور ریشن نیوی کرتی ہیں یہ ایک ملٹی رول فائٹر ائر کرافٹ ہے اس کا اصل دفاعی نام ای فیفٹی ہے اس کے رفتار دو ہزار کلومیٹر پر آور سے بھی زیادہ ہے جبکہ ایک جہاز کی کم سے کم لاغت اونے آٹھ ہر روپاؤں کے برابر ہے یہ جہاز دنیا کے چند بہترین ٹیکنیک کے حامل جہازوں میں سے ایک ہے کہا جاتا ہے کہ یہ فائٹر انقریب مگ ٹوینٹی نائن اور سکھوئی فیفٹی سیون کی جگہ بھی لے لے گا نمبر تین رافیل دوستو رافیل بھی ایک ملٹی رول لڑا کا جہاز ہے جسے ڈیسالڈ رافیل کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ ایک فرانسیسی دہرے انجن والا جہاز ہے جسے بنانے کا سہرہ ڈیسالڈ آوییشن کے سر ہے یہ اس وقت فرنچ ائر فورس، فرنچ نیوی، مصری ائر فورس اور قطر ائر فورس کے زیر استعمال ہیں اسے سب سے پہلے سال انسو چھاسی میں بنایا گیا تھا اس کے اب تک تقریباً ایک سو پینسٹ یونٹس بن چکے ہیں جب آسانی ہوا سے ہوا، ہوا سے زمین اور بالکل کم انچائی پر فلائی کرتے ہوئے حملہ داغ سکتا ہے یہ نیوکولر حملے کرنے کے لیے بھی ایک بہت ہی سازگار جہاز ہے صرف یہی نہیں، اس کے اندر اکسیجن جنریٹ کرنے والا نظام بھی موجود ہے اس لیے اس میں لیکوٹ اکسیجن بننے کی ضرورت پیش نہیں آتی یہ اپنے جدید ریڈار سسٹم سے دشمن کی جاسوسی کر سکتا ہے اس کے علاوہ یہ ہر طرح کے خراب موسم میں بھی لمبے دورانیے تک اوڑ سکتا ہے اس کی رفتار انیس سو بیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے نمبر دو، چینگڈو جے ٹوینٹی دوستو یہ بھی ایک ملٹی رو لڑا کا جہاز ہے جو کسی بھی موسم اور کسی بھی صورتحال میں کہر برپا کر سکتا ہے اس کا وضع انتہائی کام ہے پیپل لیبریشن آرمی ائر فورس کے لیے اسے پیپل ریپولک آف چینہ چینگڈو ائر کرافٹ کارپریشن سی اے سی نے تیار کیا تھا ہر طرح کے جنگی حالات میں اس جہاز چینہ کا ایک تگڑا اتھیار ہے اس کے اندر آم وار ہیڈ لے جانے کے ساتھ ساتھ سیٹلائٹ گائیڈڈ بم بھی نصب کیا جا سکتا ہے اس کی رفتار ایکیس سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہ بہ آسانی پنتالیس ہزار فیٹ کی انچائی تک پرواز کر سکتا ہے مگر اس کی قیمت انتہائی زیادہ ہے اسے ایک جہاز کو بنانے کی لاغت ایک سو دس ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے اسے بنایا گیا تھا میک ٹوئنٹی نائن اور سو ٹوئنٹی سیون کی اگلی جنریشن ویڈ جہازوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نمبر ایک ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر دوستو ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر بھی ایک امریکن ٹکنالوجی کا حامل ائر کرافٹ ہے یہ فیفت جنریشن کا اور دنیا کا سب سے خطناک ترین جہاز مانا جاتا ہے یہ ہوا میں اڑنے والے جدید ریڈاروں میں سے ایک اڑتا پھرتا جدید ریڈار ہے یہ گراونڈ اٹیک، الیکٹونک وارفیر اور سگنل انٹیلیجنس کی خصوصیات کا حامل ایک ائر فرائٹر ہے یہ اپنی لوکیشن بھی ٹریس نہیں ہونے دیتا اسے ایک ائر فرائٹر کی قیمت لگ بگ ایک سو پچاس میلین ڈالرز کے آس پاس ہے اسے سال دوزار پانچ میں ہی تیار کر لیے گیا تھا مگر امریکی فوج کو اس کی ڈلیوری سال دوزار بارہ میں ہوئی تھی امریکہ میں اس کے لگ بگ ایک سو پچانمیں یونٹس لگائے گئے ہیں اس کی سپیڈ لا جواب ہے اس کی برک رفتاری چوبیس سو کلومیٹر فی گھنٹا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آسی فلی ٹی پی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کلنے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ